پاکستان نے آج لگتا تیسرے دن بھی باٹی چوکیوں اور ریاشی علاقوں کو نشانہ بنایا صبح سے ہی فائرنگ شروع ہو گئی تھی جو کیزولٹیز کا ٹول ہے جو انجر لوگ ہیں وہ دن میں دن بڑھتا ہی جا رہا ہے لوگوں نے اب اپنا گاؤں کھالی کر دی ہیں وہاں سے نکل گئے ہیں پیچھے سیفر جگہ پہ موف کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں بارڈر پہ اور گورنمنٹ نے بھی ان کے لیے ایک پروپر انتظام کیا ہیں کومنٹی حال کھول دیا ہیں مائگریٹ کیمپ لگا دیا ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بارڈر پہ آج بھی حالات کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خراب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریپبلک ڈے آ رہا ہے اور ایک تھریٹ اور ہے کہ پاکستان اس لیے اتنی زیادہ فائرنگ کروا رہا ہے کہیں کہیں وہ بارڈر سے سنیک ان کرا سکے انفلٹریشن کرا سکے تو اسی کے ساتھ ہمارے جمعک کشمیر پولیس کی جو جوان ہیں انہوں نے بھی کمر کسی ہوئی ہے ایسے ہر جگہ ناکے لگائے گئے ہیں جو بھی روڈ بارڈر علاقے سے سٹی کی اور انٹر کرتی ہے وہاں گاڑیوں کو پوری طرح سے چیک کیا جا رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ یہاں پہ ہم گاڑی گڑ علاقے میں ہیں آرس پورا سچیت گڑ بارڈر سے جو سارا بارڈر بیلٹ ہے یہاں سے جو بھی روڈ آ رہی ہے یہاں پہ پولیس والے پوری مستعد ہیں اور ہر گاڑی کو چیک کر رہے ہیں جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں اس کے ساتھ بی ایس ایف کے جوان بھی ہیں یہاں پہ اور یہ باگ دور سنبھالی ہے جی کے پولیس نے ہر گاڑی کو اچھی طرح سے کھنگال رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں پاکستان کی ہمیشہ سے منشاہ رہتی ہے کہ ریپبلک دیکھے چلتے سنیک ان کروایا جائے کوئی اپری اگھٹنا کی جائے اسی کی دیکھ ریک میں یہ پورے پولیس کے جوان الٹ ہیں اور ہر گاڑی کی اچھی سے اس کو کھنگال رہے ہیں تلاشی کر رہے ہیں پاکستان ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ریپبلک دے رہتا ہے جہاں اس طرح کی کوئی پندرہ اگھست ایسے ایونٹ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی اپری اگھٹنا یہاں کروائی جائے لیکن جمہو کشمیر پولیس پوری مستعد اچھے سے ہر چیز کو تلاش کیا جا رہا ہے آئیے ہم کسی جوان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے وہ چیکنگ کرتے ہیں سیر آپ کا نام جی رشب رشب آپ چیک کر رہے ہو کس طرح کی آپ کو اپنے چیز سے آرڈر ہیں سیر پوری ایسے ڈکی کھلانی ہے تو چیک کر رہے ہیں بیانکشاہ کو یہ پوچھوں یہ چیک کر رہے ہیں پوری طرح سے تسلی کیا رہی ہے جی سر آپ نے سونا کہ ہر گاڑی کو پوری طرح سے کھنگالا جا رہا ہے ہمارے یہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن لوگوں کا بھی یہ ہے کہ وہ کاؤپریٹ کر رہے ہیں دور ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی گھٹنا کو جو جو اپنی یہ لوگ ہیں جو کسی بھی گھٹنا کو انجام دینا چاہتے ہیں اس سے محفوظ رہ سکے تو آئیے ہم کسی اور لوگوں سے بھی بات کریں گے سر آپ کا نام ہشی شرما کہاں سے آ رہے ہیں آپ سر کوٹلی سے ہشی جی اس طرح چیکنگ اور ایک پرابلوم ہوتی اس سے نہیں سر آپ کو لگتا ہونی چاہیے چیکنگ ہنجی سر ہونی چاہیے کیوں سر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پرابلوم ہے کیا نہیں ہے ہر بندے کا ایڈنٹی دیکھ سکتے ہیں یہ آشیس جی تھے لوگ بھی کاؤپلیٹ کر رہے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پلیس اپنا کام کر رہی ہے ڈیوٹی کر رہی ہے وہ ان کے لیے ہی کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پوری طرح سے جمعہ ہائی الیٹ پہ ہے ہر ناکیے پہ انہوں نے پلیس والوں نے ناکیے لگا رکھے ہیں کہ کسی بھی گھٹنا کو کہ وہ اس کو انجام تک نہ پہنچنے دیا جائے جمعہ سے شکم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ یو فارجو کے لیے